نمشکار سلام آداب میرا نام ہے فیصل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ہیڈ لائنز آج شام کی ایک بہت ہی اہم اور ایک بہت ہی ضروری خبر کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی خبر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور وہ خبر آ رہی ہے پنجاب سے پنجاب الیکشن کے حوالے سے پنجاب میں جلد ہی الیکشن ہونے والے ہیں یوپی میں پھی الیکشن ہونے والے ہیں اور پنجاب کی راجنیتی پچھلے کچھ ماہ سے بہت ہی بدلی ہوئی اور بہت ہی الگ قسم کی نظر آ رہی ہے آم آدمی پارٹی کے وہاں انٹری ہو چکی ہے کانگریس وہاں ستہ میں ہے بھاجپا وہاں اپنے پیر پسارنے کی کوششوں میں تھی امریندر سنگھ جو کہ پارٹی سے استفاد ہو چکے ہیں مخمندری پت سے استفادے چکے ہیں مخمندری پت سے ان کو استفادے دلوایا گیا کس وجہ سے انہوں نے استفادے دیا اور کس طرح کیا ان کی راجنیتی ایک سوچ بن رہی تھی وہ سب ایک الگ موضوع ہے بہرحال لیکن امریندر سنگھ کے استفادے کے بعد سے کانگریس وہاں تقریباً ایسا لگ رہا تھا بہت سارے سیاست کے تجزیہ کرنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ امریندر سنگھ کے جانے سے کانگریس کو ایک بڑا نقصان اگلے الیکشن میں جو یہ چناؤں ہونے جا رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے اب یہ کتنا پربابت کرے گا اگلے سال کے الیکشن کو کانگریس کے لیے کتنا یہ خطرہ ہوگا کانگریس کو اس کا کتنا نقصان ہوگا یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتا چل سکے گا لیکن ابھی کی جو بڑی خبر آئی ہے ایک بہت اہم خبر جس کا بہت سارے لوگوں کو شک بھی تھا اور امریندر سنگھ نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا کہ وہ بھاجپا کے ساتھ جی ہاں بھاجپا کے ساتھ وہ ایک گھٹ بندن تیار کر سکتے ہیں اس پہ بہت ساری اٹکلیں آ رہی تھیں بہت ساری باتیں اس کے بارے میں کہی جا رہی تھیں لیکن اب ان ساری باتوں پر گرام لگ گیا ہے ساری اٹکلوں پر گرام لگ گیا ہے اور امریندر سنگھ نے بازاپتہ بی جے پی کے ساتھ گھٹ بندن کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں امریندر سنگھ نے بھاجپا کے ساتھ چناؤ لگنے کا پورا ارادہ کر لیا ہے امریندر سنگھ نے کانگریس سے ہٹنے کے بعد اپنی ایک نئی پارٹی بنائی دوسری کسی پارٹی کے ساتھ وہ شامل نہیں ہوئے لیکن انہوں نے شروع سے ہی یہ اشارہ کر دیا تھا کہ وہ بھاجپا کے ساتھ جا سکتے ہیں سیٹوں کے پٹوارے کے بارے میں ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آ سکی ہے مکمل ابھی اس بارے میں امریندر سنگھ نے کوئی بات نہیں کہی شکروعار کو یعنی آج ہی کے دن کیدری منتری گجندر شنگھ شکاوت سے ملاقات کے بعد انہوں نے اس کا اعلان کیا سیٹوں کے بڑھوارے کے بارے میں جب انہوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جیتنے کی سمبھاونہ کے آدھار پر یعنی کتنی سیٹیں کون سی پارٹی کا نیتہ جیت سکتا ہے اس کے آدھار پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا ابھی سیٹوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن جلد ہی اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے مقابلہ بہت ہی دلچسپ ہونے چاہ رہا ہے کیونکہ کانگریس وہاں ستہ میں ہے اور کانگریس وہاں کانگریس بہت مضبوط رہی ہے شروع سے ہی کانگریس پنجاب کے اندر کافی مضبوط استثیتی میں رہی ہے نوجود سنگھ سدھو کے آنے کے بعد سے کانگریس میں وہاں کچھ سیاسی کھلبلی مچتی شروع نظر آ رہی تھی اور نوجود سنگھ سدھو اور امریندر سنگھ کا جو اختلاف تھا جو ان کے درمیان کی تفریق تھے اور جو ان کے درمیان کی چیزیں تھیں وہ کھل کر کے سامنے آئیں اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ نوجود سنگھ سدھو کی ہی وجہ سے کانگریس پارٹری نے امریندر سنگھ کو لیڈ ڈاؤن کیا ان کو جانے دیا اور امریندر سنگھ کو اس طرح سے دھیان نہیں دیا گیا بہرحال لیکن یہ گڑ بندن یہ بات ساف کر دیتی ہے کہ اب یہ بات آم آدمی پارٹی اور اکالی دل بسپا کا گڑ بندن میں میدان میں ہیں کانگریس آم آدمی پارٹی اور اکالی دل بسپا کا گڑ بندن میں میدان میں ہیں تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی یہ بڑی اہم بات ہوگی تاکہ امریندر سنگھ نے یہ بات ثابت کر دی ہے یہ بات تو واضح کر دی ہے کہ ان کی بھاجپا کے ساتھ باتچیت کافی دنوں سے چل رہی تھی اور یہ کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں تھی وہ بار بار ہمیشہ سے ملاقات کر رہے تھے بھاجپا کے نیتا اور پروکتا ان کے رابطے میں تھے وہ باتچیت جاری تھی بہرحال اب یہ بات بہت کلیر ہو گئی ہے کہ وہ بھاجپا کے ساتھ الیکشن لر رہے ہیں کانگریس پارٹی میں دو بار مخمندری رہنے کے بعد تقریباً دو بار مخمندری رہنے کے بعد کانگریس پارٹی میں اپنی پوری زندگی دینے کے بعد انہوں نے اپنا ایک رویہ چینج کیا اپنی ایک رویہ تبدیل کی اور صرف ستہ میں بنے رہنے کے لیے انہوں نے بھاجپا جوائن کیا یعنی بھاجپا کے ساتھ گڑمندن کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھاجپا میں شمولیت اختیار کر لی ہے ظاہر ہے کہ آپ ساتھ میں رہ کر کے کوئی بیرتواب کر نہیں سکتے ہیں بہرحال کرشی کانونوں کی واپسی کے بعد یہ نزدیکی اور بڑھ رہی تھی اور انہوں نے یہ اشارہ کر بھی دیا تھا کہ اگر کرشی کانونوں کو واپس لے لیا جاتا ہے تو وہ بھاجپا کے ساتھ چلے جائیں گے اس طرح کا کچھ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا تو یہ بات اب بہت واضح ہو گئی کہ ان کی بھاجپا کے ساتھ جو نزدیکیاں بن رہی تھی یا سیاسی تجزیہ نگار جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے وہ ساری باتیں صحیح ثابت ہوئیں سچ ثابت ہوئیں اور انہوں نے بھاجپا کے ساتھ اپنی پناہ تراش لی ہے آپ دیکھ رہے تھے انڈیا ہیڈ لائنز اب ہمیں دیجئے چلزت ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ